ملٹی بل سٹریم والے لوگ جو ان سے کبھی نقصان میں نہیں رہتے جی جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی سٹریم چلتی رہتی ملٹی بل انکم کیا ہو سکتی ہے آپ کہتے ہیں جی میری ایک تمہارا آ جاتی ہے چام کو میں نے کسی میں بزنس کرتا ہوں یہ تیکسی چلاتا ہوں اس کے پیسے آ جاتے ہیں اوپر کمرہ میں نے قرائے پر دیا ہوں اس کے تھوڑے سے پیسے آ جاتے ہیں گھر میں میں اتوار کے اتوار یہ کر دیتا ہوں اسے پیسے آ جاتے ہیں یہ ملٹی بل سٹریمز ہیں کہتے ہیں تھوڑا 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 کترہ کترہ دریا بنتا ہے آپ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر زوال اتنی سانی سے نہیں آئے گا کہتے ہیں نا you prepare for the worst and the worst will never occur اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو قرآن پاک کی آیت ہے کیوں ہیں کیونکہ جب آپ کی گھوڑے تیار ہیں تو دشمن آپ کی طرف نہیں آئے گا are you getting the point because آپ کے گھوڑے تیار ہیں you are ready for the fight for the battle it will not happen دشمن اس کو ٹھائے کرے گا جو سویا ہوئے کچھ فہمیوں میں سویا ہوئے غلط فہمیوں میں سویا ہوئے never ever compromise on یہ زندگی میں آپ کو بڑی بڑی مصیبتوں سے اللہ کا قانون میں لکھ لیا کرو لکھ لیا کرو لکھ لیا کرو بہت چیزوں سے بجھو گیا ایسے ہی ہے تو کچھ ہے خود بنا دیں وہ نہیں بنا سکتا آپ بنا دیں properties ہے قرآن پر دیئے ہوئے ہیں بچیں گے آپ لکھ لیں گے put everything in writing اللہ کا کتاب کا بھی قانون کہتا ہے لکھاو چیزوں کو لکھو 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 کیونکہ at the end of the day whatever you discuss verbally it has no legal value تم نے یہ کہا تھا تم نے وہ کہا تھا value اسی چیز کی ہے جو documented ہے signed ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر آپ نے کسی سے agree کیا ہے نا مثلا مجھ سے کوئی کہے نا پیسے یار فون پہ کہہ رہا ہے یار ڈس لاکھ رپیہ تو دیتے ہو تو میں کہوں گا یار لکھ کے بھیجو واپس کب دو گے اگر وہ لکھ کے نہ بھیجے تو میں آگے سے میسیج کر دوں گا یار تُو نے ابھی مجھے ایک فون کیا ہے دس لاکھ رپیہ دے نا تو مجھے یہ بتا دو اگر فون پہ وہ کہے دے دوں گا تین منہ کے بعد تو میں پھر آگے سے میسیج کروں گا یار ابھی تم نے مجھے کہا ہے کہ دس لاکھ رپیہ میں تین منہ کے بعد پیمنٹ کر دوں گا is it okay okay کہا okay اگر وہ ریکارڈ جنریٹ نہیں کر رہا تو میں کر رہا ہوں اس کے بیاد never ever compromise یہ زندگی میں آپ کو بڑی بڑی مصیبتوں سے اللہ کا قانون ہے لکھ لیا کرو لکھ لیا کرو لکھ لیا کرو بہت چیزوں سے بجھو گیا ایسے ہی ہے تو کچھ ہے خود بنا رہے ہیں وہ نہیں بنا سکتا آپ بنا رہے ہیں پراپرٹیز ہے کرائے پر دیئے ہوئے ہیں بچیں گے آپ لکھ لیں گے سال دو سال کے بعد آپ کو گھر خالی کرے کسے یاد رہنا ہے بھلا کون سا چلتا تھا کون سا نہیں چلے گا ٹوٹی لگی ہو اسی نہیں لگی ہو آپ کی ٹوٹی جناب پورتہ کی اس نے اتار کر لوکر لگا دی جنریٹیٹی کی لکھ لو چھوٹی سے چھوٹا کونٹرٹ بھی لکھو بڑے سے بڑی چیز بھی لکھو then جب آپ سائن کرتے ہیں کسی چیز پر وہ تو کروانے تھے یہاں پہ کرنے ہیں make sure that you pay attention to the details چھوٹی چھوٹی چیز ہیں fine prints جنہیں آپ کہتے ہیں کونٹرٹس ہوتے ہیں اتنے پرسند ہوگا terms and conditions لکھی ہوتی ہیں جو ہلکے سے شائعی میں لکھی ہوتی ہیں جو پڑی بھی نہیں جاتی جو بینک والے سائن کر دیں جی کوئی بات نہیں جی کوئی بات نہیں جی کوئی بات کبھی سائن نہ کریں پڑھیں آسان کریں زندگی اتنے کسی کے پاس capacity نہیں ہے آپ یاد رکھیں اس نے آپ کو دس ازار دیا اس نے بیس ازار دیا پانچ ازار دیا آٹھ ازار دیا اسے لینا ہے اس کو دینا ہے اور بھائی سسٹم بنائیں سسٹم آپ کو بتا ہے بینک میں پیسی آ رہے ہیں ڈیپاوزیٹ ہو رہے ہیں ختم یہ آپ کیلئے آسانی ہے ہم ان شاپوں میں فست ہیں جو کہ ہمارے self created ہے کیونکہ ہم وہ کام نہیں کرنا چاہتے جو اللہ سبحانہ دادہ نے کہا clear cut کریں ایک دھوئی کرنا نا detail میں لکھیں میں ایک دیلر میں نہیں کرنا چاہتے ہیں اور میرا ایکسپیریئنس ہے تین چاہتے ہیں اور میرا ایکسپیریئنس ہے تین چاہتے ہیں but the experience of property industry combined with my analytical mind and my background as a consultant helped me even making it easier on the other people تو یہ سوچیں میں وکیل ہوں اور سارے وہ پیسے نہیں کسی نے مجھے دیا پیمنٹ نہیں دی میں نے کہا content لے ہیں content دیکھا آپ مجھے بتائیں جس content میں penalty کوئی نہیں ہے لیٹ کی وہ کون دے گا آپ کو ٹائپ دے جس میں آپ نے ڈیٹ ہی نہیں ڈالی ہوئی آپ نے لکھ دیا ڈیلیور ہونے کے بعد مجھے پیسے مل جائیں گے بھئی ڈیلیور ہونے کے کتنے دن کے بعد پیسے ملیں گے اور ڈیلیوری کی ریسیٹ کیا ہوگی ہونا تو یہ چاہیے جس کے بعد سات دن میں چھے دن میں تین دن میں تاکہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ ہیں جس سے آپ نے ڈیلیوری ریس کی وہ ڈیلیوری تین دن میں آپ کو پیہ کریں جب آپ نے یہ لکھا ہی نہیں ہوا تو وہ بیٹھا ہوا گا جار ٹھیک ہے دے دھاؤں گا اب content پڑنا ہے content پہ تو لکھا ہی کچھ نہیں ہوا یہ لکھا ہوا دے دھوگا یہ وکیلوں کی عادت ہے یہ نئے وکیل ہیں جن کو یہ content نہیں بنانا آتا ہے تو یہ آپ کی اچھائی کے لیے آپ کی بھلائی کے لیے آپ کی آسانی کے لیے ہے تو یہ کام سیکھیں ایک دفعہ try to learn writing ability سیکھیں چاہے اردو میں سیکھ لیں لیکن ان چیزوں کو خیال کریں ان چیزوں کو explore کریں اچھا کر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا ایسا ہوگا تو کیا ہوگا تو کیا ہوگا ultimate will be okay multiple stream والے لوگ جو ان سے کبھی ڈقصان میں نہیں رہتے جی جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی stream چلتی رہتی multiple income کیا ہو سکتی ہے آپ کہتے ہیں جی میری ایک تمہارا آ جاتی ہے چام کو میں نے کسی میں بزنس کرتا ہوں یا ٹیکسی چلاتا ہوں اس کے پیسے آ جاتے ہیں اوپر کمرہ میں نے قرائے پر دیا اس کے تھوڑ سے پیسے آ جاتے ہیں گھر میں میں اتوار کے اتوار یہ کر دیتا ہوں سے پیسے آ جاتے ہیں کلینک چلا جاتا ہوں سے تھوڑی سنکر یہ multiple streams ہیں کہتے ہیں نا تھوڑا 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 قطرہ دریاہ بنتا ہے تو یہ multiple streams کی ہے آپ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس پروفیشن میں ہیں جہاں پہ آپ کیسے multiple streams generate کر سکتے ہیں رینٹل کے طرح کر سکتے ہیں گیسٹ ہاؤس شیئرنگ کر سکتے ہیں کوئی airbnb کے طرح کر سکتے ہیں کوئی ٹیکسی چلا سکتے ہیں کوئی جناب آئیئر لیفٹ چلا تو بند ہوگی آپ کوئی اور جو میں اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ multiple stream کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس مثلا آپ نوکری کر رہے ہیں اب آپ کی multiple stream کیا ہوگی آپ accountant ہے ٹیک ہے اس سے زیادہ آپ کو جو تنخواہ ملنی ہے وہ ملنی پانچ پہ جب گھرہ آجاتے ہیں اگر آپ کسی company کے ساتھ part time accountant بن جائیں تو وار کے تو وار میرے میں ایک دفعہ دو دفعہ چلے جائیں ڈس ہزار پیر مالشہ آپ کو آجاتے ہیں اپنی فیڈ میں یہ accounting management کر دیں online channel کھول لیں کتاب لکھ دیں بچوں کو ڈیوشن بڑھا دیں تو یہ ایک ہی چیز ہے اسی طریقے سے آپ نے ایک بہت فیصلہ کر لیا کریئر سٹیٹ میں کام اب ریئر سٹیٹ میں property commission آ رہی ہے rent بھی آ رہا ہے property renovation کا کام بھی آپ کر رہے ہیں کوئی آپ نے ساتھ کسی سے room sharing بھی کیا ہویا ہے تو اسی میں آپ income کو different streams لے ہیں تو یہ possibility ہے کہ آپ اسی industry میں رہا ہے کہ اپنی streams کو change کرنا چاہتے ہیں diversify کرنا چاہتے ہیں یا industry سے باہ کرنا چاہتے ہیں majority جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسی اپنی industries یا related industries میں کرتے ہیں allied zones ہوتے ہیں تو ہر بندے کی اپنی capacity ہے کہ جی میں نے آٹھ پہ جانا ہے دس پہ جانا ہے میں آگے سلائیڈوں میں یہی آپ کو بتانا ہے یا کوئی limit ہے مثلا اگر آپ مجھے جب میں بتیس سال کرتے ہیں اس وقت آپ مجھ سے پوچھتے تو میں آپ سے کہتا you're as many as you can آج میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا as many as you can the world has changed the quality has changed the mind has changed the options have changed یہ جو hierarchy ہے where do you stand بتیس سال کا بندہ بھوکا ہے پیسے کا بابر میں آپ بھوکے نہیں ہوتے اب یہ کہہ میں آپ کو بات بتا ہوں a Dang siya اگر آپ آپ کے بھوک بات تیس میں پہنے بہت بہ وہ اتنیا اگر آپ کو بتیس سال میں لہرانگ پسندہ بہنابال بہ Lar Gran پسندہ اگر بتیس میں بھی آپ نکر पہنتی ہیں اور بہورتال کا بابا پر نکر پہنن کے بٹھا ہو تو آنو کسی لگے گا ونو ON کو انvänd også اکارؐ اکار صحیح گروہ ہوتی آدمی اگر اگر میں یونیورسل کر دوں تو یہ غلطی یہ ہوتی ہے یوٹیوب میں کہ آپ ان چیز کو یونیورسل سمجھ لیتے ہیں تو یونیورسل مت سمجھیں کپیسٹی کو سیٹ کریں اپنے ٹارگٹ کو بنائیں چیلنج کو بتائیں گے آپ کو چاہیے کتنا کس کاؤسٹ پہ چاہیے کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ جو چاہیے کس سٹیج بھی ہیں جو چاہیے چھوٹے ہیں آپ کی حرچے زیادہ ہیں یہ کم ہیں اتنا پوارا ڈالا ہے جیتنا آپ ہینڈل کر سکے میں نے تو چاند پہ نہیں جانا اگر کوئی آپ کو بتا رہا ہے کہ چالیس طریقے چاند پہ جانے کے تو آپ دور جائیں اگر آپ جانا چاہتے ہیں یہ فیصلہ آپ کا ہونے چاہیے نہ فائز سیال کا ہونے چاہیے نہ ہی کسی اور یوٹیوبر کا مجھے ہے only you should know how fast you want to run and how fast you should run آپ بھاگ کتنا سکتے ہیں آپ کو بھاگنا چاہیے کتنا میں کوئی رہتا ہوں یہ کہنے والا کہ آپ کو اٹھارا گھنٹے کام کرنا چاہیے آپ کو پتا ہے there are people who are happy you know walking ان کو جلدی کوئی نہیں ہوئے ٹھیک ہے جی پہنچ جاؤں گے سی میرے جاسے بندے جو کہتے ہیں جلدی ہے چالیس منٹ آئر ہونا ہے کوئی کہتا ہے یار ستہ سال تک کام کرانگے یہ تو اللہ کی خوبصورتی انسانوں کی فرق ہے be ready for the worst برے سے برے حالات کے لیے تیار رہیں برے حالات کیا ہیں اور سوال پوچھیں اپنے آپ سے اگر recession آ گیا تو کیا ہوگا اگر نوکلی جلی گئی تو کیا ہوگا اگر year straight میں برے حالات آ گیا تو کیا ہوگا اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا اگر یہ stream بند ہوگی تو کیا ہوگا اگر خوراک ختم ہوگی پاکستان میں تو کیا ہوگا اگر میرے customers کسی competitor کے پاس چلے گئے تو کیا ہوگا میرے پاس کیا نیا idea اگر آیا idea کیا ہے اگر آپ کے پاس ان سوالوں کے جواب لگاتار زندگی کے ڈیفرنٹ شیج پہ آپ کے سوال آتے رہیں اور آپ کے پاس جواب موجود ہے تو آپ اس category میں فال کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر زوال اتنی سانی سے نہیں آئے گا کہتا ہے نا you prepare for the worst and the worst will never occur اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو قرآن پاک کی آیت ہے کیوں ہیں کیونکہ جب آپ کے گھوڑے تیار ہیں نا تو دشمن آپ کی طرف نہیں آئے گا آپ کے بھرے کیا ہے آپ کی طرف نہیں آئے گا wat تیار رہے ہیں کیونکہ آپ کے گھوڑے تیار ہیں آپ کے ڈیفرے کی ہے آپ کی طرف نہیں آئے گا تو آپ کی طرف نہیں سے پہلے پورے وقت کی تیاری کر کے بیٹھے ہوں تاکہ برا وقت جب آئے تو آپ implement کر رہے ہوں نہ کہ اس وقت آپ سوچ رہے ہیں اور diagnose کر رہے ہوں یا اس وقت سوچیں کیا کیونکہ آپ کو سوچیں نا اگر آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ اگر پاکستان میں خوانہ خاصتہ گھر میں آگ لگی تو کیا کرنا ہے بجائے کہ جب آگ لگ جے تو آپ سوچیں میں نے اس دروازے میں سے گزرنا ہے یا اس میں سے گزرنا پہلے ہی مار کے آپ کو پہلے ہی ٹریننگ ہوئی ہو جائے کہ خوانہ خاصتہ کبھی اس فلور پر آگ لگی تو چلاکیں ہاں سے مار نہیں آپ نے تو پرو ایکٹیولی اس مسلمان وہ ہے جو پرو ایکٹیول ہے وہ چیزوں کو تیاری کرتا ہے اس سے پہلے کہ وہ چیزیں آپ کے لیے ضروری بن جائیں تو وہی وہی گھوڑوں کی تیاری ہے کہ آپ کے پاس جواب ہونا چاہی ہے تو اچھا اگر یار یہ بند ہو گیا کوئی بات نہیں میں وہ کام شروع کر دوں گا اگر یہ ہو گیا تو میں آسا شروع کر دوں گا تو یہ وہی آدمی سوچ سکتا ہے اس کا ملٹیپل آپشنز آنگی مزدہ آپ یہ فارمیسی آپ کھول رہے ہیں کہ آپ سوچیں امریکہ یورپ کے اندر کیا حالات ہونے والے ہیں ڈرون آ چکی ہے ڈرون ٹکنالوجی مجھے لگتا ہے پانچ سال آٹھ سال کے بعد شاید کیا پانچ سال لگ جائیں گے شاید فیکٹریوں سے ڈریکٹی ڈرون کے طرح ڈلیوریاں گروہ میں دعائیوں کی آن لائن تو پھر وہ فارمیسی ہیں کدھر جائیں گے کیونکہ دیکھیں سیمپل سی بات یہ ہے ایک بات ہمیں بڑے سالوں سے پتا ہے میڈل مین ہارے کو تقریف دیتا ہے اور میڈل مین کون ہے میڈل مین فارما ہے یا ایجنٹ ہے یا اگر میں ڈسٹریبوٹر اگر میں ڈریکٹری فیکٹری سے انویسٹ کر سکوں کسی ایسے سسٹم میں جی آئی ٹی جیسٹ ایک میں آرڈر کریں ہوں میں چیز ڈیلیور کر سکتا ہے تو میں ہمیں سوچہ میں میں پندرہ بیس پرسنس ہیٹے اور اس کا مارجن بچاتا ہوں بڑے ڈیفرن طریقے سے مارڈل آ سکتے ہیں لیکن on thing is for sure کہ یہ بات جاہتا ہے کہ میڈل من سب کو تکلیف جاتا ہے اور اس کی یہ اسی وقتuinہ کا ہے جب تک اس کی option کسی کے پاس نہیں ہے جس جان کسی کے پاس option نہیں سب سے پہلے اس کو ٹوڑا دے کے بعد نکالا جائے گا ہے تو you have to be very you know clear on that کہ بھائی اگر یہ ہو گیا تو کیا کہو گا تو آپ اتنی investment کریں کئی business ایزاستے ہیں ویسے بھی آپ کا یہ industry کی چیزیں ایسی ہیں جس کی age short short ہوتی جا رہی ہے carrier ہوتے تھے بیس سال تیس سال اور جی باس ٹھیک ہے اب تو carrier اتنے دنے ہیں کہتے ہیں آپ normal جو نئی نسل آری اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے carrier کے یا life span کے اندر پانچ سے چھے ڈیفرنٹ carriers change کریں گے ہم تو یہ تھا نا کاؤنٹ تھا کاؤنٹ مار گیا اب نہیں ایسا ہوگا نئی نسل کو کہا ہے کہ آپ پانچ چھے carrier آپ carrier ہی ترے ترے رہ گئے ہیں پانچ پانچ دستہ سال بعد پانچ چینج ہو جائیں گے تو یہاں سے دنیا ایسے بدل رہی ہے